اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا خوز سے مدصر فیاد رینم فوڈ کچن سے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے بہت پیاری زبردست قسم کی چکن کی یخنی پلاو کی ریسپی لے کے آزر ہوا ہوں بہت ہی آسانی سے جھڑ پٹ تیار ہو جائے گا بہت شارٹ ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے میس نہیں کرنا سب سے پہلے آدھا کلو چکن لینے نا ہے اس کو اس کی یخنی بڑھا لے گی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے ایک پیاز کا ٹکڑا اور ایک چھوڑا ٹکڑا درک کا شامل کر کے ایک ٹی سپون ہم اس کے در نمک ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح ہنسے جخنی تیار کر لیں گے اس کے بعد ہم دو پیاز اس طرح براؤن کر لیں گے پیاز براؤن کرنے کے بعد ساری جخنی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ساری جخنی ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین ہاری میرچیں ہیں ایک چھوٹا ٹاماتر ہے اور ایک ٹی سپونز کے اندر پسا ہوا گھرم مسالہ شامل کر دیں گے تو اس کو اچھی طرح کٹکڑا لیں گے زیادہ ایکسٹرہ سپائسز اس کے اندر شامل نہیں کریں گے یہ سکھا دنیا ہے تقریباً آدھا ٹی سپونز کے قریب اس کو اچھی طرح کٹکے شامل کر دیں گے نیکس سپائسز میں آپ دڑھا مرچ شامل کر سکتے ہیں میرے پاس دڑھا مرچ نہیں تھی تو میں ایک ٹی سپونز کے قریب اس کے اندر سرخ مرچ کسی ہوئی یاد کروں گا اس سے تھوڑا سا سپائسی پان آتا ہے چاولوں میں بلکل پکے چاول مزے کے نہیں لگتے تو کوئی ہیڈن سپائسز جو آپ کی ہوم ایویلیبل شیل ف میں موجود ہیں صرف اسی سے میں آپ کو ریس پی تیار کر کے دیتا ہوں تو یہ جھٹ پڑ تیار ہو جائے گی ایک سائٹ پہ آپ نے مجھنی لگ دینی ہے ایک سائٹ پہ آپ چاول رکھ دیں گے بیاض وغیرہ مسالہ بنانے کے لئے تو یہ میں نے ایک ٹی سپونز اس کے اندر سرخ مرچ اٹ کی ہے تو یہ دیکھنے کتنا زبردست جوش ہا رہا ہے یہ اکنی میں گوشت ہمارا بلکل اچھی طرح ٹینڈر ہو چکا ہے تو یہ بڑا پیارا کھلا کھلا ہمارا پلاو بنے گا تو جیسے اس کو جوش آ جائے گا تو ہمیں اس کے اندر پھر تقریبا ایک ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر ادھر کلیسن کا پیسٹ پسا ہوا یہ شامل کریں گے اس کو اچھی طرح ملا لیں گے مکس کر لیں گے تو یہ جھٹ پر تیار ہونے والا پلاو ہے تو مہمان آئے تھے تو اس کے لئے دعوت اس کے لئے میں میں یہ چاول بنا رہا ہوں تو ہم اپنی ریسپیس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر چکے ہیں انشاءاللہ پھر سے ہم الیگولر آیا کریں گے یہ دیکھنے جوش آ چکا ہے یخنی کو بہت اچھے طریقے سے چکن کو ساری یخنی پک چکی ہے مرچیں وغیرہ جو ہم نے ڈالی تھیں وہ اچھی طرح سے حال ہو چکی ہے وہ ہم اس کے اندر ڈھائی گلاس کے قریب چاول ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہ دیکھنے اچھے والے چاول ہوں تو آپ نے ان کو کم سے کام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہونا ہے تو چاول شامل کرنے کے بعد مکس کر کے اس کو دم لگا دیں گے پندرہ منٹ کا دم لگائیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھ لیں بودی زبردست کھلے کھلے ہمارے چکن کا یخنی پلاو تیار ہو چکا ہے دریئے کے ساتھ اوپر گارنشنگ کریں ایک دو ٹکڑے لیمو کے ایٹ کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ تھانکیو جی اللہ حافظ